باسیہ کے دور میں سید زید بن علی امام زہر عابدین کے سابزادے ہیں انہوں نے علم جہاد بلند کیا اور اس سے پیش تر سید نفس زقیہ نے جہاد کا علم بلند کیا ان کی امایت کی حضرت امام مالک رہے ہیں آج پورا جس طرح افریقہ ہے وہ امام مالک کا مقالد ہے شاگر تو وہ کس کے ہیں؟ سید نفس زقیہ کے وہ کہتے ہیں علی کے برابر کا کوئی آدمی نہیں پوری امت مسلمہ کا سردار یہ استاد ابو زورہ نے کتاب لکھے محمد علیفہ اس کے مقدمے میں لکھا کسی بھی آشوی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ تلی سے زیادہ کوئی افسر ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی آدمی اولاد رسول میں ایسا نہیں تھا جو علی سے کسی کو افسر سمجھے یہ حضرت مالک بھی ایسے ہی تھے کہ انہوں نے بیعت کی تھی سید نفس زقیہ سے برملاق اور ان کے لکشر موجود ہیں جو کہتے ہیں علی کے برابر کا کوئی شخص نہیں ہے آج پوری افریقہ میں جو دین زندہ ہے اور مالک قدم قدم سے ہے ان سے پوچھو یہ دین کان سے لائے ہو کفانی بے آزام افکرانخی ناف کرو پوری دنیا میں دین کی سبک جو ہے پوری افریقہ جو ہے دین کی چمک سے روشن ہو رہا ہے وہ کس نے چراب جلایا ہے وہ امام مالک نے جلایا ہے امام مالک کون ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم کہ بات دو بات آپ ذہن بھی رکھ رہیں تاکہ بتاظر ایک کربلا نہیں گزرے کربلا کے ہمیوں پر بھی کربلایں گزری ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ظالم غاصب ہیں ہم نے جانگ لڑی تھی آل بیعت کے امائت میں انہوں نے قبضہ کہنے لیا یہ ظالم ہیں غاصب ہیں یوزرپر ہیں انہوں نے غصب کیا ہے یہ خلافت ان کا عقق تھا ان کو کھا گیا اسے باز آ جائیں میرے چھوڑے گئے انہوں نے کہا یہ جبرن بیعت لے رہے ہیں یہ منعقد نہیں ہوتی وہ حضرت صحیح نفذکیہ کے مرید تھے ان کے خلیفہ تھے اور امام داروحر داروحرر امان تھے داروحرر مدینہ مدینہ شریف کے امام تھے انہوں نے فتوہ دیا کہ یہ آلکھر جن کے ساتھ جو بیعت کیے وہ بیعت بلا قدری ہوئی انہوں نے کہا ایسے کہ انہوں نے جیل میں ڈال دیا انہوں نے کہا جیل کی ترشیوں سے محبت کے دعاق دور نہیں ہوتے تھے سبحان اس کے بعد ایسا انہوں نے کیا کہ ان کے بازو نکال دیئے انہوں نے کہا بازو نکال دیئے اس نے کوئی شک نہیں سرکار کے روزے پر حاضری دیتے کہتے ہیں یاد صلی اللہ میں نے کبھی آپ کا بے وضو نام نہیں لیا تھا آج میرے ہاتھ ہی نہیں ہیں کہ میں وضو کروں قبول فرمائیے میں آپ کا غلام ہوں آل بیعت کے محایت میں میرے بازو نکلیں اس کے بعد پھر ان کا مو کالا کر کے گلی کچوں میں پھرایا گیا رضی محمہ مالک رحمت اللہ علیہ وسلم جو مجھے پہچانتا ہے کہ میں محمہ مالک ہوں وہ تو پہچانتا ہی ہے جو نہیں پہچانتا میں خود اسے بتاتا ہوں کہ میرے بازو نکالنے سے پہلے میرا مو کالا کرنے سے پہلے جو میرا عقیدہ تھا آن بھی وہی عقیدہ ہے انہی کا حامی ہوں ان کے استاد بھی تھے کہ نہیں تھے ان کے شاگرد بھی تھے کہ نہیں تھے ان کے کتنے مقلد ہیں نہ استادوں کا کوئی مقلد ہے نہ شاگردوں کا کوئی مقلد ہے وہ آل سنت کے جیال سبوتو یہ تمہاری تاریخی اندارہ ہے کہ تم نے اہل بیعت کی محبت کے ترازو پر تولا چاروں امام آل سنت کے امام ہیں لیکن وہ امام وہ ہیں جن کو آل بیعت کے محبت کے ترازو پر تولا گیا جو تورے نکلے ان کو امام مانا گیا لیکن جب بازو ہی ان کے جداوں کے ہوئے ہیں تو سہید نفس زکیہ کی ہمارت میں چاگ لڑتے ہیں ان کا بیرے گلے میں تلوار کال دو مجھا کہ تلوار مار نہیں سکتے ہو ان کا مار نہیں سکتا ہوں لیکن جو جو میرے ماننے والے لوگ ہیں وہ جب میرے دیکھیں گے اللہ کے حضور دوائی دیں گے کہ اس آدمی نے مرتے دم تک بازو کٹھوا کے محبت کے محبت سے رزبزار کی نکنو سرات اللہ فرنا سیدہ رو قیامت تک جو روشنی ہوگی وہ ہمارے ہی چراب ہارے گی اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ